ہیلو فرینڈز میں آسوتو سکلا آپ سب کا سواگت کرتا ہوں آپ کے اپنے چینل فامی سی جون پہ تو دوستو آج ہم لوگ بات کریں گے آرگنائز ڈرگ اینڈ آن آرگنائز ڈرگ کے بارے میں جو کی آپ کے بی فارم فور سیمیشٹر کے سبجیکٹ فارما کگنوسی کے یونٹ فرسٹ کا پارٹ ہے آرگنائز ڈ آن آرگنائز ڈرگ کو ہم لوگوں نے جب اس کا کلاسیفیکیشن والا پارٹ ہم پڑھ لے تھے تو وہاں پہ اس کو ہم لوگوں نے تھوڑا سا ڈسکس کیا تھا بٹ آج ہم آرگنائز ڈرگ اور آن آرگنائز ڈرگ کے بارے میں ڈیٹیل اسٹیڈی کریں گے تو آئیے دیکھتے ہیں آرگنائز ڈرگ این آن آرگنائز ڈرگ کیا ہوتے ہیں اور فارما کگنوسی سبجیکٹ کے ریگولر نوٹس اور ویڈیوز اپ ڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں جل سے جل چینل کو سبسکرائب کریں تو آئیے شروع کرتے ہیں دیکھتے ہیں کیا ہے ہمارا آج کا ٹاپک تو آرگنائز ڈرگ جو ہیں یہاں پہ ہم اگر اس کے آرگنائز ڈرگ جیسا کہ اس کے ہم ورڈ پہ ہی جائیں جو اس کا نام ہے تو اس میں پہلا کیا جوڑا ہے آرگن means کی کسی بھی اور ہم یہاں پہ بات کس کی کر رہے ہیں crude ڈرگ کی یعنی جو naturally obtained کی گئی ڈرگ ہو پہلے بھی ہم نے بات کیا تھا تو naturally obtained مطلب یہاں جو اور ہم نے ابھی source of drugs میں جو اس کا last ویڈیو تھا وہاں پہ یہ بات کیا کہ جو wide source ہے means سب سے oldest source ہے اور جس source ہے سب سے زیادہ drug ہمیں ملتی ہیں سب سے زیادہ crude drug جو ہمیں ملتی ہیں وہ source ہے آپ کا plant sources تو جعنی organized یعنی جو plant کے organs سے بنی ہوئی ہو یا جو plant کے organs سے obtained کی جائیں ان drugs کو ہم کیا کہیں گے organized drug یہاں پہ بھی دیکھے دیا ہوا ہے as the term indicates these are organs of plants اور animals means جیسا کی اس کا نام indicate کر رہا ہے اس کے نام سے ہمیں یہ پتا چل رہا ہے کہ یہ plant یا animals جس بھی natural source سے obtained کیا جا رہا ہے اس کا یہ organ ہے یعنی اس کا یہ part ہے and are made up of cells or definite structure چونکہ just because کہ یہ اس particular plant یا اس particular animal کا part ہے تو یہ cells کا بنا ہوا ہوگا اور یا اس کا ایک definite structure ہوگا اسی لئے organized drug کو ہم cellular بھی کہتے ہیں organized drug کو ہم cellular drugs بھی کہتے ہیں ٹھیک تو ہم نے یہ دیکھا سب سے پہلا ہم نے یہ دیکھا کی جو ہماری organized drugs ہیں یہ organized drug کیا ہے یہ کسی plants یا کسی animals کے جس بھی source سے یہ obtained کیے جا رہے ہیں یہ ان کے organs ہیں یعنی یہ ان کے parts ہیں اور یہ cells یا definite structure کے بنے ہوئے ہوتے ہیں then next these are solid in nature organized drugs جو ہوتی ہیں یا ہماری solid مطلب ان کا یہ جو nature یعنی یہ solid form میں obtain کی جاتی ہیں and the drugs obtained from the direct part of the plant and containing cellular tissues are called as organized drug جیسا کہ ابھی ہم نے پہلے ڈسکس کیا جو یہ direct plant پارٹ سے obtained کیے جاتے ہیں ان کو ہم organized drug کہتے ہیں جیسے اس کا ہم example دیکھتے ہیں کہ کون سے ایسے parts ہیں جنس کو through ہم drugs obtain کرتے ہیں جیسا کہ آپ کا example ہے rhizomes ہو گئے ہیں barks leaves fruit entire plants hairs and fiber means کی جو organized drugs ہوتے ہیں آپ کو بس اتنا ہی یاد رکھنا ہے کہ جو organized drugs ہوں گے یا plant itself means پورے plant ہوں گے entire plant ہوگا یا part of the plants ہوں گے and because آپ یہ entire plant ہوتے ہیں یا part of the plant ہوتے ہیں تو یہ cells کے بنے ہوگے ہوتے ہوتے اس لئے organized drug میں cellular structure present ہوتا ہے then organized drug consists of the cellular organization in the form of anatomical feature anatomical feature کے form میں یہاں پہ cellular structures یا cellular organizations present ہوتے ہیں and these are mostly the crude drugs from plant sources means most of the crude drugs جو obtained ہوتی ہیں وہ almost all of the morphological plant parts of the entire plant itself can be called as organized drug means plant کا کوئی بھی morphological structure is rhizomes bark leaves fruit hair fiber seed یہ ان سے اگر کوئی drug ہمیں obtain ہو رہی ہے then وہ کہیں گے part of the plant یا entire plant اس کو ہم organized drug کہیں گے ہم نے دیکھا کی organized drug کیا ہوتے ہیں یہ plant ہوتے ہیں یا part of the plant ہوتے ہیں جن میں جو کی cells کے بنے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کا ایک definite structure ہوتا ہے اور یہ solid in nature ہوتے ہیں then next ہم دیکھتے ہیں examples of organized drug تو سب سے پہلا جو source ہے یہاں پہ ہم سب سے پہلا ہے پلانٹ کے ووڈ پارٹ سے جو اپٹین کیا جانے والی drug ہے وہ ہے سب سے پہلی کیسیا کیسیا جو ہے ہماری اسٹومچ انٹیسٹائن پرابلم میں اسٹومچ انٹیسٹائن پرابلم میں اور ڈائیبیٹیز میں یوز کی جاتی ہے then next one is سینڈل ووڈ سینڈل ووڈ اوپٹین سینڈل ووڈ کے بارے میں آپ کو پتا ہے چندن کی لکڑی اس کا ہم کاسمیٹکس میں یوز کرتے ہیں پرفیوم میں بھی یوز کیا جاتا ہے and then red سینڈل ووڈ red سینڈل ووڈ یہ آپ کا کافی ریئر ہے ریئر اوپٹین کی جانے والی ریئر اسپیس ہے ہم تھی وہ red سینڈل ووڈ کی اس مگلنگ کی جا رہی تھی تو اب آپ نے دیکھا مووی میں اس کی سمگلنگ کو دکھا گیا ہے تو یہ ریئر سینڈل ووڈ ہے اور اس کی جو پرائیس ہے ایک ٹن کی ون ٹن کی پروکس اٹی لیک سے ٹو کرون تک کی کی پرائیس ہے اور اس کا جو یہ ریئر اس لیے ہے کہ اس کا جو یوز کیا جاتا ہے کینسر میں وان ٹریٹمنٹ میں ڈائیجیسٹیو پروبلم میں اور الکوہل بیوریس میں بھی یہ فلیور ایجنٹ یوز کیا جاتا ہے تو ووڈ سے ہم نے دیکھ لیا سینڈل وڈ ملتا ہے ریڈ سینڈل وڈ ملتا ہے دین لیپ دیجی لیپ سے ہمیں ڈیجی ٹیلیس پتا ہے یہ ہم کرڈیا میں یوز کرتے ہیں یوکی لیپ جیم نیما منٹ سینہ سپیرام تولسی وساکا ٹی دیز آدھ پار پار دیز آدھ ٹائپ آف کروڈ درگ which are obtained from the leaves and then box box میں ہمارا ہے ارجونا جو استhama میں use کیا جاتا ہے اور اس کا ہم decoction بناتے ہیں اس کا ہم کارہ پریپیر کرتے ہیں اور اس کا decoction کا ہم ہائپر ٹینشن میں بھی use کرتے ہیں یہاں پہ various crude drugs کے examples ہیں جو ki box سے obtained جاتی ہے کیس کار ہو گیا کس یا سن کو ناس نام ڈیز ڈرک which are obtained from the box تو یہ ہمارا organized drugs کے کچھ example ہو گئے کس پارٹ سے کون سی crude drugs obtained کی جاتی ہے next ہم دیکھتے ہیں unorganized drugs کے بارے میں that is a cellular unorganized drug جو ہماری ان کو ہم a cellular بھی کہتے ہیں کیوں کہتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں these are derived from parts of plant or animal by some process of extraction and followed by purification if necessary means کہ یہ جو ہمارے unorganized drugs جو ہوتی ہیں یہ part of plant یا plant سے ہی obtained کی جاتی ہیں but اس میں جیسے ابھی ہم organize میں کیا کر رہے تھے direct ہم نے plant part لیا اس plant part سے means اس plant part کا ہم medicinal use کر رہے تھے کہ اس plant part میں drug مل رہی تھی but unorganized drug میں کیا کریں گے ہم اس کے کچھ intermediate process کا use کر کے جیسے کی extraction process سے ہم جو بھی ہمارا chemical constituent ہے main chemical constituent ہے جس کا ہمیں medicinal use کرنا ہے اس کو extract out کرتے ہیں یا incision کر کے plant میں جو exudates وغیرہ نکلتے ہیں ان کا ہم use کرتے ہیں تو جو یہ part of plant سے obtain کیے جاتے ہیں by the use of some intermediaries process that drugs are called as unorganized cellular اس لئے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ parts سے isolate کیے جاتے ہیں اس لئے ان میں کوئی cellular structure present نہیں ہوتا ہے اور organized and unorganized drug میں آپ کا main difference ہے وہ یہ ہے کہ organized drug میں cellular structure present ہوگا but unorganized drug میں cellular structure present نہیں ہوگا اور اس کو جو ہم obtain کرتے ہیں اس میں ہم further اس extraction کے through obtain کرتے ہیں پھر 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 کر کے اس drug کا use کرتے ہیں اس کے آپ کے کچھ example ہیں juices وغیرہ then extract resin etc these are solid semi solid or liquid in nature جو unorganized drugs ہوتی ہیں آپ کی یہ solid ہوں گی semi solid ہوں گی liquid in nature ہوں گی تو یعنی دوسرا difference جو یہ difference یہاں پہ differentiate کر سکتے ہیں organized drug جو تھی solid in nature تھی but unorganized drug جو ہوگی solid semi solid liquid in nature ہوگی اور ایک اور difference ہم یہاں پہ بنا سکتے ہیں جو ابھی تک ہم نے دیکھا وہ یہ کہ ہم جو organized drug ہے یہ direct plant parts سے obtained کر سکتے ہیں but unorganized drug کو obtain کر لیے کچھ intermediary process کی ضرورت ہوگی such as extraction or incision then اس کے اگزامپل آپ جو solid semi solid liquid nature oil gums and balsams these are the examples of unorganized drug then drugs are the product unorganized drugs are the products of plant animal and mineral sources and they are derived into dried latex means ان کو unorganized drug types ہیں یہ کس form میں پائے جاتے ہیں ان کے یہاں پر example dried latex dried juices dried extract gum regins fixed oil fat wax volatile oil animal products mineral etc اور یہ جو آپ پائے جائیں گے solid liquid semi solid form میں پائے جاتے ہیں then next unorganized drug وہی ابھی آپ نے دیکھا ان کو ہم ان کے origin اور nature کے basis پہ classify کرتے ہیں چھے پارٹ میں اور یہ ہی آپ کے سلابس میں ہے یہ آپ کے سلابس کے according ہم یہاں پہ ڈسکس کر رہے ہیں تو آپ سلابس کے according اس کو ہم 6 کٹیگریز میں classify کریں گے then first one is dry latex اس کا example ہے opium then dried juice کا alloy extract cut black and pale cut then gums acacia and tragacanth mucilis fenugreek and sena then regins regins ہمیں دو type کے گم regins and olio regins gum regins example is mir and example of olio regins is capsicum اس کے جو unorganized drug classified types ہم in detail study next video में तो आज हम लोगों ने देखा organized drug क्या होती है unorganized drug क्या होती और इन के difference के बारे में I hope कि आप को इस topic के बारे में समझ में आया होगा अगर इस topic से related कोई भी के आप comment box में drop कर सकते हैं और इस वीडियो के notes को इसके PDF link को आप description box में दिये गया link से download कर सकते है Thank you very much channel को subscribe जरूर करे Thank you very much कर दो